پیام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل تیز ہو گیا ہے مسلم لیگنون نے چودری برادران سے رابطہ کر لیا ہے ادھر ازاد راکین اور نون لی کا فارور بلاغ بھی مسلم لیقاف سے مسلسل رابطے میں ہیں اسے حوال سے بات کریں گے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر بتاہے گا اس حوالے سے جی بالکل جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے چودری برادران کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اب سے پہلے ذرائع کے مطابق مسلم لیگنون نے رابطہ کیا ہے چودری برادران سے یہ رابطہ جو ہے وہ سینیٹر مشاہد سیند سید کے ذریعے کیا گیا ہے جس میں مشاہد سیند سید نے چودری برادران کو نون لیگ کا خاص تغام بڑھا ہے لیکن چودری برادران کی دانی سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان کی سیڈ ایجیسمنٹ ہے اور وہ اتحادی ہیں طریقے انتاف کے اس لئے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر خود نہیں کر سکتے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مشاہد سیند سید کو کوئی جواب دیں گے اس کے ساتھ ذرائع کا یہ بھی دعویہ ہے کہ مسلم لیگنون کا جو فارورٹ بلوک ہے ان کے بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور ان کی دانی سے یقین دانی کرائی گی کہ اگر مسلم لیگنون کا فارورٹ بلوک ہے وہ ان کی حمایت کرے گا اس کے ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ازار ارکین اسمبلی ہیں وہ بھی فرسل رابطے میں ہیں اور آئندہ ایک سے دو دن میں وہ دوزی برادران سے ملاقات کر کے بقیادہ شمولیت افتیار کریں گے شکریہ آتا افصلاف کے لیے لیکن پر